اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے نمبر ایک نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے یا نہیں اس ویڈیو میں ہم اس بات کی وضاحت کریں گے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کنفیوزن پیدا کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کی تشریح اس طرح سے کرتے ہیں جو کسی بھی طریقے سے وہ درست معلوم نہیں ہے درست نہیں ہے ایسی تشریح جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس میں آپ کے کمال و خوبی میں کسی طرح کا اگر نقص پیدا کرے تو پھر ایسی صورت میں ایسی تشریح کی کوئی اجازت نہیں ہے ارنہ ایسی تشریح قابل تسلیم ہو سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اور امی کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ لا نکتب ولا نحسوب کہ ہم لکھتے پڑھتے نہیں اور ہم حساب نہیں کرتے تو سوال یہ ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے پڑھتے نہیں تھے یعنی آپ سے لکھنا پڑھنا ثابت ہے یا نہیں دوسری بات آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے یا نہیں ان دو باتوں کو آپ تھوڑا سا کلیر کیجئے ایک ہے لکھنا پڑھنا جاننا یعنی آپ جانتے تھے لکھنا پڑھنا کہ کیسے لکھا جاتا ہے کیسے پڑھا جاتا ہے اور ایک ہے لکھنا اور پڑھنا یعنی جان تو رہے ہیں لیکن اس کو عمل میں لائے کی نہیں لائے ایک الگ مسئلہ ہے مثال کے طور پر آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے آپ کو انگریزی پڑھنا آتا ہے آپ کو کوئی بھی کام کرنا آتا ہے آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے لیکن آپ نے وہ کام کیا نہیں وہ چیز آپ نے پڑھی نہیں تو کیا یہ کہا جائے گا کہ آپ کو وہ پڑھنا نہیں آتا آپ کو وہ کام کرنا نہیں آتا ہرگز نہیں کوئی بھی ایسا نہیں کہے گا کہ اگر کسی نے کوئی کام نہیں کیا تو آپ اس سے اس بات کی نفی نہیں کر سکتے کہ وہ کام جانتا ہی نہیں تھا یا وہ کام پڑھنا لکھنا جانتا ہی نہیں تھا بلکہ آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ ہاں وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے کام کرنا جانتا ہے مگر انہوں نے یہ کام کیا نہیں یہ لکھا نہیں تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر لکھنا ثابت نہیں ہے پڑھنا بات تو چھوڑ دیجئے پڑھنا تو ثابت ہے اس میں کوئی دورائے نہیں آپ پڑھتے بھی تھے اور پڑھنا جانتے بھی تھے تو آقای دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآت ثابت ہے کتابت کا جو مسئلہ آتا ہے اس تعلق سے اگر کسی حدیث میں یہ آیا کہ ہم لکھتے نہیں ہم پڑھتے نہیں ہم حساب نہیں کرتے تو کیا اس سے آپ یہ کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا ہرگز نہیں آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تھے کیونکہ لکھنا اور پڑھنا جاننا یہ بھی ایک کمال ہے یہ بھی ایک خوبی ہے اور آقای دولم صلی اللہ علیہ وسلم جامع و صفات ہیں وہ ہر خوبی ہر طرح کی خوبی ان کے اندر ہیں یعنی امت کے اندر جو خوبی ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ خوبی نہیں ہوگی ہوگی ضرور اب یہ نہ کہیے کہ امی ہونا آپ کا جب موجزہ ہے تو پھر لکھنے پڑھنے سے آپ کا امی ہونا ختم ہو جائے گا یہ غلط ہے کہ ایک موجزہ دوسرے موجزے کا مناقض ہو اس کی توڑ ہو ایسا نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تھے ہاں اس میں یہ اختلاف ہے محدثین کا کہ آپ نے لکھا ہے یا نہیں ہے جہاں کہیں بھی کتابت کے بارے میں آیا ہے میری دانشت میں کسی بھی محدث نے یہ قول نہیں کیا کہ آپ کو لکھنے کی معارفت حاصل نہیں تھی آپ کو لکھنے کی صلاحیت نہیں تھی بلکہ اگر کسی نے بھی انکار کیا ہے یا بحث کی ہے یا کسی طرح کی کوئی تشریح کیے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا نہیں ہے آپ کے آپ نے اپنے ہاتھوں سے کچھ نہیں لکھا حالانکہ بعض احادیث میں آپ کا لکھنا ثابت ہے اور اس پر محدثین نے گفتگو بھی کی ہے گرچہ بعض محدثین نے اس کا اختلاف کیا لیکن اختلاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھنے پڑھنے کی صلاحیت کی نفی کی ہو میں آپ کو پھر ایک حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا حدیث تو بہت لمبی ہے بخاری شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر 4251 صلی حدیبیہ کے تعلق سے یہ حدیث ہے اور اس میں جو لفظ آیا ہے آپ اس لفظ پر غور کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ہاتھ سے وہ صلی نامہ لیا جس میں صلی کے شرائط وغیرے لکھے جا رہے تھے اور جب کہا گیا کہ علی لکھو یہ کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صلح ہے تو کفار نے اعتراض کیا تھا کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے اگر مانتے ہی تو پھر یہ سب کہا ہے کہ ہوتا ہے یہ سب معاملات ہونا ہی نہیں تھا لہٰذا آپ نہیں لکھ سکتے محمد رسول اللہ آپ لکھئے محمد بن عبداللہ حضرت علی کو کہا گیا حضرت علی نے انکار کر دیا کہ ہے رسول اللہ میری حمد تو نہیں ہے کہ میں اسے کٹ ڈالوں یہ لفظ رسول اللہ کو میں کٹ دوں تو حضرت علیہ وسلم نے ان سے سلینامہ لیا اور اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کا لفظ کٹ دیا اور پھر اس کے بعد جو حدیث کے الفاظ ہیں بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ میں آپ کو وہ سناتا ہوں آپ غور سے سمات کیجئے پھر یہ فیصلہ کیجئے کہ حضرت علیہ وسلم کو لکھنا آتا تھا یا نہیں حدیث کے الفاظ ہیں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سلحنامہ لیا حالانکہ آپ امدہ نہیں لکھتے تھے پھر آپ نے لکھا کیا یعنی یہ وہ شرائط ہے جس پر محمد ابن عبداللہ نے سلح کی ہے صاف طور پر ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا اب اس حدیث پر لفظ کتبہ پر محدثین نے کلام کیا ہے بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے نہیں لکھا تھا بلکہ آپ نے مٹا کر حضرت علی کو فیصلہ نامہ تھمایا اور کہا کہ یہ لکھو محمد ابن عبداللہ تو حضرت علی نے لکھ دیا بعض روایتوں میں ایسا بھی آیا ہے لیکن یہاں پر حدیث کے جس لفظ کی طرف میں آپ کی توجہ کرنا وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُوا فَكَتَبَا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم امدہ لکھنا نہیں جانتے تھے پھر بھی آپ نے حازہ مَا قَازَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لِخَا اب اس حدیث کے تعلق سے چند محدثین نے یہ قول کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تو جن محدثین نے قول کیا ہے ان میں سے ایک ہیں اللہ ما سمنانی اللہ ما عبو ذر میں شرح مشکات جو علاماتی بی کی ہے شرح مشکات ہیں وہ ان کی کتاب میں جو انہوں نے نقل کیا قاضی آیاز کے حوالے سے میں وہ آپ کے سامنے رہنا چاہتا ہوں انہوں نے لکھا قاضی آیاز کے حوالے سے کہ حضور نے اسے اپنے ہاتھوں سے لکھا اور پھر علاماتی بی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے لَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُوا فَكَتَبَا حدیث میں بخاری کے اندر یہ جملہ اس بات کے لیے نصح ہے کہ حضور نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تو ناظرین اکرام اگر ہم بالفرض مان بھی لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیا لکھنے کے لئے اور حضرت علی نے لکھا اور آپ کے حکم کو آپ کے لکھنے سے تعبیر کر دی گئی مان لیتے ہیں کچھ دیر کے لیے لیکن کیا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ حضور لکھنا نہیں جانتے تھے ارے بھائی بہت ساری مثالیں ایسی مل جائیں گی کہ ایک آدمی اس کام کو نہیں کیا تو کیا وہ کرنا نہیں جانتا ہے آج بہت سارے لوگ ہیں آپ گھر میں بیٹھے ہیں آپ کے اندر بہت ساری صلائیتیں ہیں لیکن آپ نے وہ کام نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ تھوڑو ہے کہ آپ سے کہا جائے کہ آپ یہ کام کرنا نہیں جانتے ہیں کرنا الگ ہے اور کرنا جاننا الگ چیز ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے ہم چیلنج کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی محدث نے کسی بھی مفسر نے یہ نہیں کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے ہاں یہ کہا ہے بہت سارے محدثین نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا تو لکھنا نہیں جانتے تھے اور نہیں لکھا میں آسمان اور زمین کا فرق ہے ہم اہل سنت و جماعت اس بات کے قائل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا جانتے تھے اور بعض محدثین کے قول کے مطابق اس بات کے قائل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہم اس بات کے قطن قائل نہیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے جو لوگ یہ ترجمہ کرتے احادیث کا کہ لکھنا نہیں جانتے تھے یہ ایک طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تنقیص ہے اور یہ ایک طرح سے نقص پیدا کرنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کو کسی بھی طور سے برداشت نہیں ہوگا ناظرین اکرام مجھے امید ہے کہ آپ کو گفتگو سمجھ میں آئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ